السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد عاصف اور عابدیک رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کی سویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وزیر پشتون قبیلے کی تاریخ کے بارے میں دوستو وزیر پشتونوں کا ایک قبیلہ جو پاکستان کے ہلاکوں شمالی و جنوبی وزیرستان اور بنو میں عباد ہیں حلمہ اقبال نے وزیری و محسود کے بارے میں کہا یہ نکتہ خوب کہا شیر شاہ سوری نے کہ امتیاز قبائل تمام ترخواری حزیز انہیں نام وزید و محسود ابھی یہ خلحت افغانی سے ہیں ہاری تاریخ پس منظر کے مطابق چودوے صدی سے پہلے وزیر قبیلہ افغانستان کے ہلاکے حیرات میں رہا کتا تھا اپنی جنگ جو صلاحیتوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس وقت غور بادشاہوں کے خلاف وزیر قبیلے کے ایک لمبی جنگی تاریخ موجود تھی چودوی صدی کے آواخر میں وزیر قبیلے نے غور بادشاہ شاہب الدین غوری سے شکست کھائی اور قابل جلل عباد گندہار ہلمند بکتیا پکی کا اور دوسرے افغانی ہلاکوں میں آباد تھیں اس وقت وزیر قبیلے کی سردار نے بیرمل افغانستان کو اپنا مستقبل مسکن بنا لیا جو آج تک وزیر قبائل کی وراست کا حصہ ہے کچھ وزیر حرات میں رہ گئے جو آج بھی وہاں موجود ہیں جبکہ باقی ہلاکوں میں وزیر کے نام سے وزیر قبیلے نے بیرمل پر اپنا مکمل تسلط حاصل کرنے کے بعد اس کے پاس کے میدان ہلاکوں تک تسلط بڑھانے کی کوشش کی وزیر چونکہ جنگ جوتے مخالفین اس کا مقابلہ نہیں کر سکے اس وجہ سے وزیر قبیلے نے ایک وسیع ہلاکے کو اپنے قبضے میں لیا کریم خان کی قیادت میں احمد زیر وزیر نے جنوبی وزیرستان وانا کے ہلاکے سے غلجی مروت اور خٹک کو شکست دی اور خٹک کو شکست دے کر ہلاکے پر قبضہ کیا جس میں وانا، انگور اٹھا، کڑی، کورٹ، شلام، شکعی اور آسم ورسک پین اور تنائی شامل ہیں احمد زیر کا ایک گروہ زلہ بنو کے ہلاکے تل دومیل پر قابض ہو گیا قرم ایجنٹ میں اور اکزائی اور بنگش ہلاکوں پر جب غیروں نے ایک حملہ کیا تو خود مقابلہ نہ کرنے کی صورت میں اور اکزائی اور بنگش قبائل نے وزیر قبیلے سے مدد مانگنے کی اپیل کی وزیر قبیلے نے اسی درخواست منظور کرتے ہوئے ایک لشکر قرم بیجا تاکہ اور اکزائی اور بنگش قبائل کی مدد کرے تو اور اکزائی اور بنگش قبائل نے انام کے طور پر وزیر کے اسی لشکر کو اپنے ہلاکے میں ایک حصہ دیا جو آج بھی وہاں موجود ہے اسی طرح اتمنزئی وزیر نے شمالی وزیرستان کے ہلاکوں پر تلغار کیا وہاں موجود خٹک اور بنوچی قبائل کو شکست دے کر ہلاکہ قبضی میں لے لیا جس میں میرن شاہ، میرلی، رزمت، دوسلی، شبا، دتخیل، غلام خان اور کجوری شامل ہیں اتمنزئی کا ایک گروہ ظلہ بنو کے مغربی ہلاکے پر قابض ہو گیا اور کچھ لوگوں نے قرم ایجنسی کاروخ کیا وہاں ڈیرے ڈال دئے وزیر قبیلی کی قربانیوں کی بات یہ جائے تو اسلام اور پشتون قبائل پر جب بھی مشکل وقت آیا تو وزیر قبیلہ کسی بھی وقت پیچھے نہیں رہا بلکہ دو قدم آکے بڑھ کر قربانی دیتا رہا جب برطانوی حکومت نے برسغیر پر حملے کیا اور پاک و ہند کو قبضہ کیا تو فرنگیوں نے پشتون ہلاکوں کاروخ کیا جہاں حکومت کرنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے وزیر قبیلے نے اس کے خلاف تحریک شروع کی فرنگیوں کے خلاف آواز اٹھائی سارے وزیر اس تحریک کے ساتھ کڑے ہو گئے سلگائی اور حمزہ بابا کی وفات کے بعد تحریک کی قیادت کے لئے ملک سادے خان مقرر کیا جب فرنگیوں نے مائزر مداخل کے مقام پر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کیا تو ملک سادے خان کی قیادت ملش کرنے مائزر کے مقام پر غضبناک حملہ کیا جس میں مداخل وزیر قبیلے کی ایک سو بیس افراد شہید ہو گئے اور سنکڑوں کی تعداد میں فرنگی پوجیوں کو ہلاک کر دئے گئے باقی رہ جانے والے پوجی دہ تخیل باگنے میں کمیاب ہو گئے فرنگیوں نے ملک سادے خان کے گاؤں پر جنگی تیاروں کی بمباری مدد سے بمبار کر کے پورا گاؤں تباہ کر دیا ملک سادے خان ساتھیوں سے مرمل فرار ہوئے اس لڑائی کے بعد پشتون قبائل بیدار ہو گئے ملک سادے خان کے وفات کے بعد اس کا بڑے بیٹے ملک دنگی خان نے تحریک کی قیادت سنبھال لی کچھ حرصہ گزرنے کے بعد وزیرستان کی غیرتی سرزمین نے ایک حظیم شخصیت پیدا کی جس کا نام اور کرنام تاریخ کے ہر سپا پر لکھی ہوئے ہیں حاجی مرز علی خان فقیر ایپی دوران دلہ بنو میں ہندو لڑکی مسلمان ہو کر ایک مسلمان سے شریع نکاح ہوا تو ہندو کو اس کی غیرت کا مسئلہ بنا کر لڑکی کو طلاق دینے کے لئے حدالت میں مقدمہ در شیا پرنگیوں نے ہندو کی مدد کی لڑکی کو ہندو ان کے حوالے کر دیا تو حاجی مرز علی خان فقیر ایپی نے جرگہ بلا کر پرنگیوں کے خلاب جہاد کا اعلان کر دیا حاجی مرز علی خان فقیر ایپی اور اس کے ساتھ پرنگیوں کی تحریک کی جنوبی وزیرستان کے امیر پیر مولا خان وزیر اس کا بائی جلال خان وزیر شمالی وزیستان میں ملک زنگ خان وزیر اور زلہ بنو کی امیر فتح جنگ نے اپنے جانوں پر کھیل کر اسلام اور وطن کے خاطر شہادت نوشک جو تاریخ میں سنہری حروب سے لکی جائے گی اور سنکڑوں کی تعداد میں وزیر محسود داوڑ مروت بنوچی سلمان خیل تنائی بیٹنی شیرانی ہٹک اور تمام پاکستانی و افغانی پشتونوں نے بیپناہ قربانی دے کر ہلاکی کوپی رنگیوں سے ساتھ گیا واقعی یہاں ختم نہیں ہوا جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو وزیر قبیلے نے اپنے افغان مسلم بائیوں کا ساتھ دے کر سپر پاور روس کو شکست دے کر تاریخی شکست دے دیا موسیقی